بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوائی یوٹیوب چینل بیسوی دفشا کلاس ایٹ ہم کرنے ایکسرسائز 9C ٹھیک ہے 9C کے question number 4 تک میں اپنی ویڈیوز میں upload کر چکی ہیں ان کے solution آپ easily میرے چینل پہ جا کے open کر کے play list ٹھیک ہے وہاں سے easily understand کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں کرنے جارہے question number 5 question number 5 کی statement یہ ہے solve the following 17th equation using graphical method آپ کو یہ equations دی گئی ہیں ان کو solve کرنا ہے اور اس کو graphical representate بھی آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے 6 part ہیں total آج کی ویڈیو میں ہم first 3 part کریں گے next ویڈیو میں انشاءاللہ next 3 parts کریں گے first part x plus y is equal to 3 and second image equation اس کی دی گئی ہے 4x minus y is equal to 2 اس کا solution start کرتے ہیں solution start کرنے سے پہلے میں کہوں گے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کا subscribe نہیں کیا تو کارلے subscribe کریں ویڈیو کو like کریں comment کریں بتائیں کہ آپ کون سا کون سا question سیکھنا چاہتے ہیں اس کے ویڈیو میں انشاءاللہ upload کروں گے ابھی solution start کرتے ہیں question کا بچھو ہم solution کرنے لگے ہیں ہمیں دیا گیا x plus y is equal to 3 4x minus y is equal to 2 ٹھیک ہے یہ ہمیں دو equations دی گئی ہیں solution میں ہم پہلے لکھ دیں گے یہاں پہ solution اس کے بعد ہم کیا کریں گے ان کو نام دے لیں گے equations کے x plus y is equal to 3 اس کو میں کہہ دوں گی کہ یہ equation 1 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 4x minus y is equal to 2 اس کو میں کہہ دوں گی کہ یہ equation 2 ہے ابھی میں کیا کروں گی from equation 1 equation 1 سے value نکالوں گی y کی from equation 1 equation 1 ہے ہماری x plus y is equal to 3 ٹھیک ہے میں y کی value نکالنا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے تو اب کیا کروں گی y کو ادھر ہی رکھوں گی 3 یہاں پہ ہی رہے گا لیکن plus x is set پہ آکے کیا ہو جائے گا minus x ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے y کی value نکال آئی ہے یہ y کی value نکال آئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے بنانا ہے ایک table ٹھیک ہے table بنانے کے بعد x کی value جو ہے وہ اس کے اندر put کرتے جانا ہے اور y کی value آپ نے نکالتے جانا ہے table میں آپ ایک line draw کریں گے ٹھیک ہے line draw کر لیں یہ line میں نے draw کر لی ہے second line بھی draw کر لوں گی ٹھیک ہے یہ دوسری line میں نے draw کر لی ہے join کر لیں lines کو اس کے بعد اب آپ ان کی سینٹر میں بھی ایک لائن دراؤ کر لیں ٹیبل بنانے آپ نے ایکس وائو کی ویلیوز آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ بھی لائن لگائیں ایکس وائو ہو جائے گا یہاں پہ زیرو کر لیتے ہیں یہاں ون ٹو ٹھیک ہے تھری فور فائیو سکس تک بھی کر سکتے ہیں یا ادر وائز اس کو یہاں پہ بھی ڈراؤ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں ایکس اور یہاں پہ لکھ لیتی ہوں وائ ایکس کی ویلیو خود سے لکھیں گے زیرو وان ٹو تھری فور فائیو ٹھیک ہے فائیو تک بہتر رہتا ہے زیادہ اسے زیادہ نہ کریں آپ ٹھیک ہے فائیو تک کافی ہے پھر وائی کی ویلیو اب ہم اکارڈنگ ٹو جو ایکس کی ویلیو ہے وہ پوٹ کر کے اس ایکویشن میں ہم ویلیو نکالتے جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ زیرو ہے ایکس کی ویلیو زیرو ہے یہ جو ایکویشن ہے جو ہم نے بنائی ہے اس میں کیا کریں گے اس میں یہاں پہ ایکس کی جگہ پہ ہم زیرو پوٹ کریں گے اب یہاں دیکھیں تھری مائنس ایکس کی جگہ پہ میں زیرو پوٹ کروں گی تو تھری مائنس زیرو تو کیا آ جائے گا تھری آ جائے گا تھری میں سے 0 minus کریں گے تو 3 بچے گا تو Y کی value کیا آ جائے گی جب 0 put کیا تو Y کی value آ جائے گی 3 ٹھیک ہے same اسی pattern سے اب آپ نے 1 put کر دینا یہاں پہ X کی جگہ پہ آپ کیا put کریں گے 1 3 میں سے 1 minus کریں گے تو آپ کیا آ جائے گا 2 جو کہ Y کی value یہاں پہ اب آپ 2 لکھ دیں گے اسی طرح اب آپ نے 2 put کر دینا X کی جگہ پہ 3 minus X کی جگہ پہ جب 2 put کریں گے تو 3 minus 2 آ جائے گا 1 آ جائے گا Y کی value 1 آ جائے گی یہاں پہ one put کر دیں گے اسی طرح آپ نے جب اس کے اندر three put کی ہے تو three میں سے three minus کر دیں گے تو zero آ جائے گا اب یہاں پہ x کی جگہ پہ four put کریں گے تو یہ minus four اور یہ plus three minus four میں سے plus three جائیں گے تو minus one آ جائے گا پھر five put کریں گے تو minus five میں سے plus three آپ minus کریں گے تو آپ کو minus two آ جائے گا یہ ہم نے equation one سے کیا کر لیا ہے اس کا table بنا لیا ہے اب میں کیا کروں گے equation two سے بھی اسی طرح ایک table بناؤں گی اب میں پہلے لکھ لیتی ہوں کہ یہاں پہ from equation two equation two equation two ہے ہماری four x minus y is equal to two ٹھیک ہے اب یہاں سے بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ y کی value نکالنی ہے y کی value نکالنے کے لیے ہم یہاں پہ بھی اپنی طرف سے changing لائیں گے کیا کریں گے کہ یہ جو ہے four x اتھر لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور y two minus y کا اب اس سائیڈ پہ لے کے جائیں گے یا آپ اس سائیڈ پہ لے کے آئیں گے two کو کچھ آپ ردو بدل اس میں کریں گے ردو بدل اب اب میں ایسے کر لیتی ہوں کہ four x اتھر رہے گا ٹھیک ہے two minus y کو اس طرف لے کے جائیں گے تو یہ plus y ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے چونکہ y کی value نکالنی ہے تو اب میں کیا کروں گے اس کے ساتھ two ہے اس طرف لے آؤں گی four x minus two تو یہاں سے y کی value آ جائے گی اب اس value کو میں ایسے بھی لکھ سکتی ہوں y is equal to four x minus two ٹھیک ہے ایسے لکھ لیں ایسے لکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے ٹھیک ہے اب یہ میں نے y کی value نکال لیا اب اس y کی value کے لیے ہم پھر سے ایک table بنائیں گے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے دوبارہ سے وہی table draw کرتے ہیں اور پھر table کے مطابق اس میں values بارہ put کریں گے یہاں پہ میں کیا کروں گی کہ ایک line یہاں draw کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اور ایک line نیچے draw کر لیتے ہیں line نیچے draw کر لی ہے join کر لیتے ہیں دونوں lines کو یہاں پہ بھی join کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم کیا partition کر دیتے ہیں x ٹھیک ہے یہاں پہ 0 1 2 3 4 and 5 center میں بھی ایک line لگا لیتے ہیں جو کہ ان کو separates کرے گی ٹھیک ہے یہ ایسے بنانے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھ لینے x یہاں y یہاں 0 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں 0 کی ڈالنا ہے x کی جگہ پہ ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ 0 put کریں گے تو 0 4 کے ساتھ multiply ہوگی 0 ہو جائے گا 0 minus 2 کیا آ جائے گا minus 2 تو یہاں سے y کی value کیا آ جائے گی minus 2 ٹھیک ہے اب 1 1 یہاں پہ put کریں گے ٹھیک ہے یہ rough میں بھی میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں جیسے y ہے نا ٹھیک ہے 4 x minus 2 4 لکھنے کے بعد x کی جگہ پہ 1 put کریں گے minus 2 4 1 0 4 minus 2 4 میں سے 2 minus کیا تو 2 کیا آ جائے گی یہاں سے اس کی value 2 آ جائے گی تو ہم یہاں پہ 2 لکھ دیں گے ایسے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ 2 put کریں گے یہاں پہ 2 4 0 8 ہو جائے گا 8 میں سے 2 minus کریں گے تو آپ کا آ جائے گا 6 اسی طرح اب آپ 3 put کریں گے 3 4s are 12 12 میں سے 2 minus کریں گے تو 10 آ جائے گا 4 put کریں گے 4 4s are 16 16 میں سے 2 minus کریں گے تو 14 آ جائے گا پھر یہاں پہ 5 put کریں گے 5 4s are 20 20 میں سے 2 minus کریں گے تو 18 آ جائے گا یہ ہماری جو ہے table ہم نے بنا لیا ہے اب ہم اس table کے مطابق جو ہماری x و y کی values آئی ہیں اب ہم graph page کو represent کرتے ہیں ان lines کو ٹھیک ہے یہ ہے graph paper graph میں آپ کو اچھے سے نظر آ رہا ہوگا تو اس میں اب آپ نے یہاں پہ ایک line center میں draw کر لینی ہے یہاں x axis یہاں اس side پہ x axis ہے اور یہاں minus x آپ نے لینا ہے اس side پہ آپ نے plus y لینا ہے اور اس طرف minus y لینا ہے سی center میں آپ کا 0 ہوگا یہاں پہ 1 2 3 4 5 آپ اسی طرح آپ اوپر یہاں پہ چلیں گے تو آپ plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 لکھیں گے اور آپ نیچلی side پہ چلیں گے تو یہاں پہ minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and minus 5 یہ آپ نے یہاں پہ y minus لکھ لکھ تو negative value consider ہوگی اب آپ according to question اس کے مطابق پوائنٹ لگانے ہیں ساسات آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں اب آپ کا جو یہاں پہ x آپ کا تھا 0 اور y آپ تھا 3 اس کے مطابق اب یہاں سے آپ دیکھیں x ہمارا کیا ہے یہ x کی value ہے تو یہ center میں 0 ہے اور y 3 تو اس mean کہ یہ x 0 ہے اور y 3 یہ سیدھا ٹھیک ہے اوپر کی طرف آپ چلیں یہاں سے آپ 0 point x اور y آپ 3 ٹھیک ہے یہ آپ پہ آپ کیا کریں گے ایک dot لگا لیں گے circle لگا لیں گے یہ آپ 0 پہ بھی لگائیں گے اور ایک آپ 3 پہ لگا لیں گے اس کے بعد next ہمارا 1 x value value تھی اور y value 2 تھی ٹھیک ہے آپ نے اس table کے مطابق solve کرتے جانا ہے یہاں پہ x value 1 اور y value 2 ہے اب یہاں پہ دیکھیں x value 1 2 ہے x 1 ہے یہ 2 اس جگہ پہ dot لگا لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ dot لگا لگا لیا پھر اس کے بعد next value ہے x value 2 ہے y value 1 ہے یہ 2 ہے y value 1 ہے یہاں پہ dot لگا لوں گے اس کے بعد next value 3 x ہے اور y value 0 یعنی یہاں پہ 0 ہے تو میں یہاں پہ dot لگا لوں گے اس کے بعد next value 4 x اور y minus 1 اب یہ نیچے کی طرف آپ نے چلنا ہے values minus 1 یہ minus 4 ہے اس کے سیدھ میں چلیں گے تو یہ minus 1 آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ dot لگا لیں گے پھر next value 5 5 x y value minus 2 تو یہاں پہ dot لگا لوں گے دیکھیں یہ اس کے سیدھ میں minus 2 آ رہا ہے ایسے لگانے کے بعد جب dots میں لگا لوں گی پھر اس کے بعد میں in dots کو کر دوں گی join آپ اس کو ایسے join کریں گے ایسے straight line لگا لیں گے یہ جو straight line لگی ہے اس کو آپ پہ ایکس y is equal to 3 کے لیے تو اب یہاں پہ لکھ لیں x plus y is equal to 3 graph ایسے بڑا ہے اور screen میں مشکل سے نظر آ رہا لیکن میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ جائے اس کے بعد ہم نیکسٹ اسی طرح دوسرا جو ہمارا table ہے اس کی values دیکھنی ہے اس graph میں dot لگا کے وہاں پہ line draw کریں یہ تو یہاں یہ minus 2 ہے پھر دوسری value x کی 1 ہے اور y کی 2 ہے تو یہاں پہ میں dot لگا لوں گی پھر تیسری value x کی 2 ہے اور y کی 6 ہے تو یہ ہمارا اوپر چلے گا یہ 5 اور یہاں پہ 6 آئے گا تو یہاں پہ dot لگ جائے گا اس کے بعد لیکن ہم ان کو بھی lines کو بس join کر سکتے ہیں ہم lines کو join کر لیں گے ٹھیک ہے یہ میں لائنز کو کر لیا ہے straight line لگا لگا لی ہے ٹھیک ہے یہ line لگ چکی ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ intersection point کون سا intersection point کا مطلب یہ ہے کہ دونوں lines ایک straight چلنے اور آپ نے بتانا ہے x کی value کون سی آرہی y کی value کون سی آرہی ایسے ہم چلیں گے نا ایسے ٹھیک ہے تو یہ x کی value 1 بن رہی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح چلیں گے اس کے سیدھ میں بلکل تو یہ سامنے کون سی value y 2 ہے تو یہاں پہ ordered point ہمارا کیا آ جائے گا order point آ جائے 1 ٹھیک ہے n 2 یہ میں نے نیچے لکھا ہے 1 2 ہمیشہ جو first term ہوتی x کی ہوتی second term ہوتی y کی ہوتی ہے تو mean x کیا آگیا ہے 1 اور y 2 آچکا ہے ٹھیک y ہمارا 2 آگیا اب آپ پہلے ہم اس کو ایکویشن کے نیم دے لیتے ہیں x plus y is equal to 3 اس کو میں کہہ لیتی ہوں equation 1 2 x minus 2 y is equal to 10 اس کو میں کہہ لیتی ہوں equation 2 ہے ٹھیک ہے اب from equation 1 ٹھیک ہے یہ سوال تو بہت easily ہاتا main کام اس میں graphical کی طرح آکے minus x ہو جائے گا یہاں سے y کی value ہماری آ چکی ہے اب پچھلے question کی طرح یہاں پہ بھی کیا کریں کہ table draw کر لیں گے اور draw کرنے کے بعد values لکھیں گے یہاں پہ میں ایسی کر لیتی ہوں دو lines draw کر لیتی ہوں اور دونوں lines کو join یہاں table برن چکا ہے یہاں سے آپ ساری values لکھتے جائیں 4 5 تک maximum answer آ جاتے ہیں یہاں x لکھ لیں y 0 1 2 3 4 5 اب آپ اس میں 0 put کریں گے تو 3 میں 0 minus کریں گے تو 3 آ جائے گا تو یہاں پہ y کی value کیا جائے گی 3 پھر 3 میں سے 3 minus کر دیں گے تو پھر آپ کا کیا آ جائے گا بلکہ 2 put کریں 3 میں سے 2 minus کریں گے تو 1 آ جائے گا پھر 3 put کریں 3 میں سے 3 minus کریں تو 0 آ جائے گا پھر 4 put کریں 3 جب گیا تو 1 آیا اور 5 put کریں 5 میں سے 3 3 minus کیا تو minus 2 آ جائے گا یہ ہمارا ایک table آ جکا ہے ابھی ہم equation 2 سے دوسرا table بھی اسی طرح کر لیتے ہیں from equation 2 equation 2 ہے 2 x minus 2 y is equal to 10 یہاں سے پہلے کیا کریں 2 common لے لیں گے x minus y is equal to 10 2 multiply اور دوسری طرف جا کے یہ divide ہو جائے گا 10 by 2 ہو جائے x minus y is equal to 5 ٹھیک ہے ہم نے y کی value لینی ہے minus y یہ آ کے minus x ہو جائے گا اب چاہے تو آپ اس کو arrange بھی کر لیں یا direct ایسے بھی value put کر سکتے ہیں آپ اس میں arrange کیسے کریں گے تو ایسے کر لیں x پہلے لکھ لیں گے minus 5 ایسے لکھ لیں گے اب آپ اسی طرح table بنائیں گے table بنائے values لکھیں گے میں یہاں پہ بھی table بنائی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اسی طرح دو lines بنانی ہے یہ دو پہ میں x کے لکھ دوں گی اور یہاں numbering دے لیں گے ٹھیک ہے 3 4 5 تک 3 4 یا maximum 5 ٹھیک ہے center میں line draw کریں گے اور یہاں پہ x y لکھ دیں گے x y 0 1 2 3 4 یا ایک line draw 5 کر لیں ٹھیک ہے پھر اب یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ 0 put کریں گے x کی جگہ پہ put کر دیں 0 minus 5 0 ٹھیک ہے کیا آجائے گا answer minus 5 آجائے گا تو یہاں پہ minus 5 لکھتے ہیں اسی طرح values 1 2 3 4 5 پہ put کرتے جائیں گے تو آپ answers آتے جائیں گے تو یہ answer یہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے minus 3 minus 2 minus 1 اور 0 اب ان کے according دونوں tables کے according ہم گراف بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب بچو ہم according to جو ہمارے tables دونوں آئے ہیں اس کے مطابق گراف بناتے گراف میں میں ایسے کی ہے میں line draw کی ہے x اور پہ minus x یہ پہ y نیگیٹیو ہے minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 یہ پہ اسی طرح plus کی value جا رہی ہیں y کی اور ڈاؤن سائیڈ پہ آپ کے minus value جا رہی ہیں minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and 5 ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں کہ ہمارا table ہے first میں x value 0 اور y value دیگی ہے 3 اس table کے مطابق ہم یہاں پہ dot لگاتے ہیں پھر ان کو join کریں x value 0 ہے یہاں پہ 0 ٹھیک ہے اور y value 3 تو یوں اس کے سیدھ میں آپ جب چلیں گے تو یہ آپ 3 آ جائے گا یہاں پہ dot لگا لیتی ہوں اس کے بعد next value ہے 1 x dot لگا لیا ٹھیک ہے اور id میں نے dot لگا ہے ٹھیک ہے آپ کو دوبارہ میں سمجھا رہی ہوں اسے لگا کے اس کے بعد next value ہے 2 x value 2 1 2 2 ہے 2 1 2 1 1 2 3 2 0 0 0 0 4 4 4 minus 1 1 minus 1 اس طرف چلیں آپ دیکھیں اس کی سامنے بلکل ایسے چلیں گے تو یہ یہاں پہ ایسے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں dot لگا لوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد 5 یہ 5 x value اور y minus 2 یہاں پہ لگا لیں گے یہ سارے dot لگانے کے بعد ہم کیا کریں گے اب ان dots کو کر دیں گے join ٹھیک ہے join کریں ایسے ٹھیک ہے straight line لگا لیں گے یہاں سے کریں گے اور ایسے ہم نے یہ straight line draw کر لی ہے اب straight line کو ہم نے جس equation کے لئے لگایا ہے اس equation کو ہم یہاں پہ y is equal to 3 کے لئے ہماری straight line بنی ہے اس طرح ہمارا دوسرا table کی طرف چلیں دوسرا table آپ کا یہ ہے x آپ کو ساری یہ terms دی گئی y کے یہ terms آئی ہے آپ نے اس کے مطابق dotted لگانے کے بعد جوائن کرنا ہے پھر دیکھنا ہے آپ intersection point کون ساتھ ہے اب یہ x value 0 یہ 0 ہے اور y value minus 5 ہے تو یہ پہ dot پھر لگا دیتی ہوں اس کے بعد x value 1 y value minus 4 یہ minus 4 ہے یہ dot لگا دی ہے اس کے بعد y value 2 x value 3 2 x value y minus 3 یہ میں یہاں پہ dot لگا دیتی ہوں اس کے بعد next ہے 3 x value y minus 2 یہ 3 ہے اور y value minus 2 تو یہاں پہ dot لگ جائے گا اس کے بعد value 4 اور minus 1 x value 4 اور y value minus 1 تو یہ dot لگا دیتے ہیں پھر 5 اور y value 0 تو یہاں پہ dot لگا لیتے ہیں اب ہم کیا کریں گے ان dots کو آپ میں کریں join یہ میں کرنے لگی ہوں join یہاں سے آپ کر لیں ایک straight line میں draw کر لی ہے straight line draw کرنے کے بعد آپ نے کس کے لیے ایکویشن کے لیے لیے لکھ لیں گے یہ میں نے draw کی ہے 2x minus 2y is equal to 10 یہ تھی نا ہماری second equation اس کے لیے میں draw کی ہے اب آپ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا intersection point کون سے ہے جس پہ دونوں lines ایک دوسرے کو cut کر رہی ہیں یہ پہ دیکھیں بچھو یہ point ایسا ہے جس پہ intersect ہو رہی ہیں دونوں lines ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا value کس کی ہے یہ سے y چلیں گے تو x کی value 4 ایسے چلیں گے تو y y minus 1 تو ہمارا order point ہمارا 4 minus 1 ٹھیک ہے x کی value 4 y minus 1 here x is equal to 4 y is equal to 1 یہ ہی is question ka answer ہے اب question 5 ka third part 5 x minus y is equal to 6 2 x plus y is equal to 8 is equal to 8 5 x minus y is equal to 6 2 x plus y is equal to 8 2 کر دوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ ملٹیپلائے کر دوں گی ملٹیپلائے جب میں کروں گی تو یہ تو ہو جائے گا مائنس مائنس پلس وائ ہو جائے گا اور یہ مائنس سکس اور یہ پلس فائیو ایکس اب اس کو ہم ارینج کر کے لکھ سکتے ہیں فائیو ایکس مائنس سکس ٹھیک ہے اب اس کے اکارڈنگ ہم ٹیبل بنا لیتے ہیں ٹیبل ہم بنائیں گے اسی طرح جیسے پریویس قویسٹنز میں کیا ہے دو لائنڈرہ کر لیتے ہیں دو لائنز میں نے لگا لی ہیں ٹھیک ہے ایکس کی ویلیو جو ہے وہ ہم آپ کو پتہ ہے زیرو وان ٹو تھری فور فائیو لکھ کے پھر وہ پٹ کرتے ہیں ایکویشن میں اور وہاں سے پھر ہم وائے کی ویلیو نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب آپ کو میں نے لائنڈرہ کر کے دکھائی ہیں ایکس وائے لکھ دیں گے یہاں پہ زیرو وان ٹو ٹری فور اینڈ فائیو یہاں پہ ایکس لکھ دیتی ہوں میں یہاں وائے زیرو وان ٹو ٹری فور فائیو میں یہاں پہ جب زیرو پٹ کروں گی اس ایکویشن میں ٹھیک ہے ویلیو میری آ جائے گی مائنس سکس نیکسٹ ویلیو آ جائے گی مائنس وان ٹھیک ہے پھر آ جائے گی فور نائن فورٹین ٹوئنٹی وان ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو زیرو ہے پہلے اس ایکویشن میں پٹ کرنا ہے سوال کرنا ہے تو وائے کی ویلیو یہاں سے آ جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ نے وان کو اس ایکویشن میں ایکس کی جگہ پہ پٹ کرنا ہے سوال کرنا ہے آپ کی ویلیو آ جائے گی وائے کی مائنس وان اسی طرح یہ آپ نے پورا ٹیبل کر لینا ہے اب ہم کیا کریں گے ایکویشن وان سے درہ کیا ہے ٹیبل اب ایکویشن وان سے درہ کر لیتے فرام ایکویشن یہ سیمپل کوئیشن ہے بچوں ایزی ہیں بس آپ لوگوں نے تھوڑا اس پر فوکس کرنا ہے کنسٹریشن کے ساتھ ان کو سمجھنا ہے جہاں سے سمجھ نہیں آئے گی ویڈیو کو بیک کریں بار بار ہور سے سمجھیں تو پھر آپ کو ایزی لی یہ پیٹرن سمجھ آ جائے گا اور پھر آپ کو یہ بہت ایزی قویشن لگیں گے فرام ایکویشن 2 ایکویشن 2 ہے ہماری 2x پلس y is equal to 8 ٹھیک ہے یہاں سے اب ہم نے کیا کرنا ہے y کی ویلیو نکال لی ہے y is equal to 8 2x در جا کے مائنس 2x ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ یہاں سے y کی ویلیو آ گئی ہے اس کے لیے بھی ہم table draw کر لیتے ہیں یہاں پہ table draw کرنے لگی ہوں میں یہ table کے لیے دو لائنز اس کے بعد center میں لائن ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے numbering کے لیے لائنز رکھا لینی ہے یہاں پہ x یہاں y 0 1 2 3 4 equal لائن کر لیں تو 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اب آپ ویلیو پوٹ کرتے جائیں x کی ویلیو 0 پوٹ کریں گے یہاں پہ تو 8 minus 2 کے ساتھ 0 یہاں پہ x کی جگہ پہ 0 آئے گا تو 0 ہو جائے گا 8 میں سے 0 minus کریں گے تو 8 آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح میں یہ 1 پوٹ کروں گی 2 پوٹ کروں گے ایسے پوٹ کرنے کے بعد ویلیوز میری آتی جائیں گی 6 4 2 0 minus 2 ٹھیک ہے یہ ویلیوز آ جائیں گی اب ہم بچو اس دونوں ٹیبلز کے مطابق graphical ان کو represent کرتے ہیں ان points کو graph paper پہ ٹھیک ہے اب یہ بچو آپ کا graph paper ہے ٹھیک ہے graph paper میں اب آپ نے اسی طرح center میں line بنا لی ہے اور ایک طرف x اور یہ ایک طرف minus x کی ویلیو اوپر آپ کی plus y کی ویلیو اور نیچے یہاں پہ آپ کی minus y کی ویلیو چلیں گی ٹھیک ہے یہاں پہ center میں 0 پھر 1 2 3 4 5 یہاں minus ویلیو پھر یہاں plus y کی ویلیو اور یہاں minus y کی ویلیو اس کے بعد اب آپ نے points لگانے ہیں اب ہم table کے مطابق کام کریں گے یہاں پہ دیکھیں table میں ہمیں x اور y کی ویلیو دی گئی ہیں x کی ویلیو 0 ہے y کی ویلیو minus 6 ہے میں اس کے مطابق dot لگاتی جاتے ہیں x کی ویلیو ہماری 0 ہے تو میں یہاں اور y کی ویلیو ہے minus 6 تو اب آپ دیکھیں minus 6 کہاں پہ ہے یہاں نیچے ہے تو یہاں پہ dot ایک لگا لوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے 1 ہے x کی ویلیو اور y کی minus 1 یہ x کی ویلیو 1 اور y کی ویلیو minus 1 ایک dot یہاں پہ لگ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ دیکھیں minus 1 اور یہ 1 پھر next value 2 x کی اور y کی 4 ہے 2 ہے یہ اور x کی یہ x کی 2 ہوگی y کی یہ 4 آ جائے گی اوپر چلیں گے تو یہ دیکھیں یہ 4 آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں تک بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد next اب آپ دیکھیں آپ کا 3 ہے x کی ویلیو اور y کی ویلیو ہے 9 یہ 3 ہے اس کے سامنے آپ چلتے جائیں گے یہاں سے آپ کو آپ نے 9 پہ آپ نے ویلیو کرنی ہے تو 9 جو ہے آپ کا بہت زیادہ اوپر چلا جائے گا تو یہاں پہ بھی یہاں پہ dot لگا لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ان dots کو آپس میں کر لیں گے join ٹھیک ہے مزید اگر ہم کریں گے تو پھر وہ چلتی جائے گی کیونکہ graphical paper جو ہے وہ اتنی lines show کر رہا ہے تو ہم نے یہاں سے اس کو گرا کر لیا ہے یہ line یہاں پہ یہاں سے straight line آ چکی ہے ٹھیک ہے line آ چکی ہے کس کے لیے آئی ہے کونسی equation کے لیے آئی ہے وہ اب آپ نے equation لکھ لینی ہے یہ ہماری line آئی ہے equation 5x minus y is equal to 6 کے لیے ٹھیک ہے اب ہمارا جو دوسرا table ہے اس کے مطابق dots لگاتے ہیں دوسرا table دیکھیں ہمارا یہ ہے x is equal to 0 y کی value 8 ہے تو یہاں پہ 0 ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں ایک point لگا لیتے ہیں اس کے بعد دوسری line دوسرا ہمیں جو دیا گیا ہے 1 اور 6 دیا گیا ہے x کی value جو ہے 1 ہے اور y کی value ہے 6 اس کے بالکل آپ سامنے چلیں گے تو یہ 6 آ جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ آپ کی next value جو ہے 2 اور 4 ہے یہ 2 ہے ٹھیک ہے اس کے سامنے اب آپ چلیں گے تو یہ آپ کا 4 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ 4 آ جائے گا یہاں پہ لگا لیں گے اس کے بعد اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی value 3 ہے اور پھر 2 ہے یہ 3 ہے x کی value اور 2 جو ہے آپ کا یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ next value 4 ہے یہ 4 ہے اور y کی value 0 یہاں پہ آپ نے لگا لینا ہے ٹھیک ہے اور اب آپ نے پھر یہ دیکھنا ہے next والا 5 اور minus 2 یہ 5 ہے اور یہاں پہ 5 ہے اور یہاں پہ minus 2 ٹھیک ہے اب آپ پہلے ہی یہ والی جو لائن ہے اس کو جو آپ نے کیا تھا اس کو آپ یہاں تک لے جائیں اب یہ جو آپ نے ڈوٹ لگائیں ان سارے ڈوٹس کو آپ نے کرنا ہے جائن اس کو میں جائن کرنے لگی ہوں سارے ڈوٹس کو یہ ڈوٹس ہمارے ہونے لگے ہیں جائن یہ میں نے سارے ڈوٹس کو کر لیا جائن انٹرسیکشن کا اب آپ نے پوائنٹ دیکھنا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کس پوائنٹ پہ دونوں لائنز ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہیں یہاں سے اب آپ دیکھیں گے تو یہ یہاں سے آ رہی ہے 2 ٹھیک ہے اور یہاں x کی value 2 آ رہی ہے اور y کی value کیا آ رہی ہے یہاں سے آپ 4 کریں بچو 4 آ رہی ہے یہ 4 value آ رہی ہے اور نیچے سے اب آپ دیکھیں گے یہاں x سے دیکھیں گے تو یہ اس کی 2 value آ رہی ہے تو اب آپ order point اس کا کیا آ جائے گا وہ آپ لکھ دیں گے 2 4 ٹھیک ہے x is equal to 2 آ جائے گا اور y is equal to 4 یہی ہمارا اس کا solution set ہے یہی بچو انسر ہے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں thank you and allah hafiz